کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے لیکن نفاق بھی نہیں ہے تو اس زیروں لیول پر اگر تم عمل کرو گے نماز، روزہ، حج اور زکاة تو اللہ تعالیٰ اس کے جزا اور عجل سے تمہیں محروم نہیں کرے گا کیوں؟ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اگر وہ قانون پر بات کرے تو پھر کسی کا کوئی عمل قبول ہونا نہیں چاہیے جب تک کہ ایمان موجود نہ ہو ایمان نہیں ہے، نفاق بھی نہیں ہے بدنیتی بھی نہیں ہے، اور عمل ہے تو اللہ تعالیٰ عمل قبول کر لے گا اس میں تمشیرِ بشارت دے رہا ہوں نا آپ کو ہمارے لئے خوشی کا پہلو ہے نا ایک تنصیب یہ ہے عمل ہونا چاہیے مکمل پارشن اوپیڈینس ایس نو اوپیڈینس اٹھال نماز تو میں پڑھوں گا، روزہ بھی رکھوں گا سلوڑی کاروبار تو نہیں چھوڑ سکتا، دفع ہو جاؤ بھر سورة بقرہ کی پچاسیویں آیت میں ایسے کان کھول دیئے گئے ہیں تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کا کفر کرتے ہو نماز کس نے فرض کی قرآن نے اور سود کس نے حرام کیا قرآن نے تم نے ایک حکم کو مانا اور ایک کو اپنے پاؤں ترے رون دیا تو جو شخص بھی یہ روزہ اختیار کریں گے ان کی اس کے سوا کوئی سزا نہیں ہے کہ دنیا میں ظلیل و خال کر دیے جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھوک دیے جائیں علماء موجود ہیں یہاں شدید ترین عذاب میں جھوک دیے جائیں تو obedience has to be total اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ چاچھا بھئی تم سولہ آنے میرا دین نہیں مانتے چونہوں بارہ آنے ہی مان لو دفعہ جاؤ it's a package deal leave it or take it لینا ہے پورا لینا ہوگا نہیں تو جاؤ اللہ کو تمہاری ضرور نہیں ہے تمہیں اللہ کی ضرور